بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیسیز ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو یاد ہوگا 2015 کے شروع کے اندر جس طریقے سے پیٹرولیم کی کلت کا سامنا کرنا پڑا ہے پیٹرولیم کے جو پیٹرل پامپس ہیں فیول پامپس ہیں اس کے وہاں لمبی لمبی لائنیں لمبی لمبی خطاریں گاڑیوں کی نظر آتی تھی پھر وہ کچھ دن بعد ختم ہوئی تو پھر سے ایک دفعہ آگئی اس طرح سے دیفیشنسی پیٹرولی مستوحات کی تو ایسے میں ہم لوگوں کو اتنا تو اندازہ ہو گ کیا تھا کہ پیٹرولیم منسٹری کے اندر جو پولیسی میکرز ہیں وہ کچھ صحیح سے پولیسی نہیں بنا رہے لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو کاروباری طور پر اتنا بڑا نقصان ہوگا اس حوالے سے نہیں سوچا جا رہا تھا کیا نقصان ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامن 92 نیوز اور سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہم بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی اور بہت ساری کمپنی کے ساتھ یہ کلوڈ کر لیتے ہیں بہت سارے ان کے جو امپلوئیز ہوتے ہیں افسران ہوتے ہیں یا ایون منسٹر لیول تک یہ باتیں کی جاتی رہی لیکن پاکستان کو کاروباری سطح پر اس سے کیا بڑا نقصان ہو رہا ہے نکہ مسلم ایک نونے جب دوہزار تیرہ میں اقتدار سنبھالا تھا تو توانائی کا بہترین بہران پاکستان میں جاری تھا پرائم میسٹر نے یہ کہا تھا کہ انہیں وزارت پیٹرولیم اور پانیو بجلی کے دونوں جو وزرہ ہیں اپنی ٹیم میں سے بیسٹ ان کی سیلیکشن کی ہے اور شاہد خکان عباسی صاحب سے یہ امیدیں تھی کہ وہ پاکستان کندر آئیلنڈ گیس کا جو شعبہ ہے وہ پاکستان کی انڈیجنس ہماری جو ریسورسی سے انرجی کی طلب کو میٹ کرنے کے لیے خکان عباسی صاحب افیکٹیولی رول پلے کریں گے اور صورتحال بہت بہتر ہوگی ایفرٹ شروع ہی ایلنڈ جی ایمپورٹ کرنے کے علاوہ وہ بھی قطر سے کی گئی بیکڈور میں کسی اور نے رول پلے کیا اس کے علاوہ اور بہت سے سیکٹر تھے جس کے اندر وزارت پیٹرولیم نے اپنے پالیسی اور ریگولیشن کے ذریعے اپنا رول پلے کرنا تھا اس میں سے سب سے امپورٹن سیکٹر تھا ایکسپلوریشن سائٹ کا جہاں پر کے نئی کمپنی آتی وہ مزید ایکسپلوریشن کرتی جس طرح خیبر پکتون خواہ اس کے بعد بلوجستان کے بہت سے علاقے جہاں بہت پوٹنشل ہیں وہ کام کرتے لیکن ان کی پالیسی یا ان کا فوکس جس طرف رہا وہ کام تو ہو گیا جو ایلن جی اپنے مہنگے دام پر امپورٹ کرنی تھی دوسری سائٹ کے اوپر نہ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی نئی کمپنی تو کوئی آئی نہیں جو انٹرنیشنل فرم ہو جو آکے یہاں پہ انویسمنٹ کرے یہاں پہ آکے اس کے ایکسپیرینس ہو کوئی نئی ڈسکوری کرے جو پہلے سے کام کر رہی تھی غیر ملکی کمپنیاں اس میں سے تین مزید کمپنیوں نے پاکستان میں جو آرےڈی ایکسپلوریشن کر چکی ہیں اور جو ڈیفرنٹ فیلڈ سے تیل اور گیس کی پیداوار جاری ہے اس کے اندر ان کے جوائنٹ وینچرز ہیں انہوں نے پاکستان سے اپنا کام اپنا کاروبار بند کرنے کی تیاری کر لی ہے وزارت پیٹرولیم کے ماتحت ہے پیٹرولیم کنسیشن کا ایک ونگ وہاں پہ ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن ہوتے ہیں جو پورے ایکسپلوریشن جو این پی سیکٹر ہے اس کے لیے پالیسی کے لیے پر ایمپلیمنٹیشن کرواتے ہیں کمپنیوں کو کوئی مسائل ہیں وہ حل کرواتے ہیں تاکہ اور اس شعبے کے اندر نئی سرمایہ کالیے کے لیے رحم ہموار کرتے ہیں انہوں نے بھی کوئی رول ادا نہیں کیا جس کے نتیجے میں ایک برطانوی کمپنی ہے پریمیر اس کے ساتھ یورپین کمپنی ہے او ایم بی اور تیسری کمپنی ہے تلوی ان تینوں کمپنیوں نے ان کا سندھ کے اندر ان کے آپریشنل فیلڈز ہی ان تینوں کمپنیوں نے اس پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ ان کی بات چیت چاری ہے یہ اپنا کام یہاں پر بند کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں حیران کن طور کے اوپر جب اس معاملے کے اوپر وزیر پیٹولیم خیائد خکان عباسی کا جو موقف لیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہاں پاکستان کے اندر جی آئی ٹی کی قائم ہوگی تحقیقات ہوں گی جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمپنی پاکستان میں بیٹھیں گی یہ وجہ ہے کہ کمپنی پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں تو خکان عباسی صاحب کے لیے اطلاع نرض ہے جس وقت ان کمپنیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان سے چھوڑ کے جائیں گی اس وقت پنامہ سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا تھا آپ کی وزارت کو آپ کے سیکٹی آفیس کو آپ کے ڈی جی پیٹولیم کنسیشنز کو یہ کمپنیاں بے شمار خطوط لکھتی رہیں کہ یہ ہمیں ان مسائل کا سامنا ہے پالیسی کیو پر موثر طریقے سے عمل درامت نہیں ہو رہا ہم یہاں پر کام کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے لیکن نہ تو آپ نے توجہ دی نہ آپ کے ڈی جی پیٹولیم کنسیشن نے توجہ دی اور اس کے بعد پنامہ تو دو ہزار سولہ منظر عام کے عرب آیا اور جی ایٹی تو جا کر بنی دو ہزار ستنہ کے اندر اب حکومت نے ایک نئی روش اپنا لیے کہ جس معاملے کے اندر جس فیلڈ میں کوئی نکامی ان کی سامنے ہے تو معاملہ جی ایٹی پر ڈال دی جائے جی ایٹی کی رپورٹ پر ڈال دی جائے اس کے ساتھ ایک جانب تو یہ کام کیا انہوں نے اس کے ساتھ وزارت پر پیٹولیم نے ہی وزیر پیٹولیم کے ہدایت کے اوپر پاکستان بھر کے اندر جو آئل مارکیٹنگ کا کام کرتی ہیں کمپنیاں جس کے اندر شیل ہے پی اے سو ہے ٹوٹل بارکو ہے بائیکو ہے اور کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے اور اس کے ساتھ جن کے ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے منافع میں اضافہ کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اضافہ کیسے ہوگا ہائی سپیڈ ڈیزل اور پیٹول کے اوپر ان کا جو مارجن ہوتا ہے وہ بڑھایا جائے گا اس سلسلے میں ایک سمری تیار کی گئی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹری کو عرصال کی گئی ہے جس میں جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹول کا جو سیل کرتی ہیں جو ان کے ڈیلرز ہیں پیٹول کی فروخت کے اوپر ان کے مارجن میں تینتیس پیسے یعنی ڈیزل کو مہنگا کرنا ہوگا پیٹول سوری پیٹول تینتیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنا ہوگا اور آئل مارکیٹنگ کمپنی کے لیے انیس پیسے تقریباً پچاس پیسے ڈیزل ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے اس کے مارجن میں انیس پیسے اور ڈیلرز کے مارجن میں سولہ پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارج کی گئی ہے یہی نہیں وزیر پیٹولیم شاہد خکانہ باسی صاحب ایک اور انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ پورے ملک کی عوام کو اور مختلف شمعوں کو بھگتنا پڑے گا وہ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت جس کو ڈیٹرمن اوگرا کرتا ہے جس کو نوٹیفائی صرف مختلف پی ایس او کرتا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کی ڈیٹرمنیشن ہے ملک بھر کے اندر ایس ات ہائی سپیڈ ڈیزل کی یکسا قیمت مقرر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اختیار آئل مارکٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کو دے دیا جائے کہ مارکٹ کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم کمپیٹیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں یورپی مارکٹ کے اندر بھی یہی سٹینڈر ہے کہ دیر ٹو دیر تمام آئل مارکٹنگ کمپنیاں طلب کے مدنظر رکھتے ہوئے کمپیٹیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے قیمت کا تعیون کرتی ہیں لیکن وہاں پر اوور پروفٹنگ نہیں ہوتی یہاں پر کارٹل بنتے ہیں اوور پروفٹنگ ہوتی ہے مسابتی کمیشنر پاکستان کے متعدد فیصلے آ چکے ہیں لپی جی کارٹل اسی وجہ سے وجود میں آیا تھا ان کی بھرپور کوشش ہے اور اس کو ایک وہی کمپنی جس اگر ریجی کمپنی ہے وہ اس کو سب سے زیادہ پرسو کر رہی ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل جس کی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کھپت ہے اس کی قیمت کا اختیار وہ کمپنیاں لے لیں اور اس کے بعد عوام کی جیبوں سے اربعوں روپے کا بنافع کمائے جائے یہ پالیسی بلکل درست نہیں ہے پہلے ہی کوئی ریگولیشن نہیں ہے مختلف علاقوں کے اندر اوور پروفٹنگ ہوتی جب آپ ان کو قانونی اختیار دے دیں گے کہ آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کوئی جرمانہ نہیں کر سکے گا تو تمام کمپنیاں مرضی کی قیمت مقرر کریں گی آخری پوائنٹ ہائی اکٹین امیروں کا فیول کہا جاتا ہے بڑی لگزرین گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے خکانہ باسی صاحب نے ڈیڑھ سال قبل اس کی قیمت کو ڈی ریگولیٹ کروایا تھا کمپنیاں کو کہا تھا کہ وہ ریزنیبل قیمت مقرر کریں گی مارکیٹ میں سپلائی بڑھے گی ان کمپنیوں نے اس کے ریزنیبل کیا ان کمپنی نے اپنے پروفیٹ کے اندر جو پہلے ان کا پروفیٹ تین رپے فی لیٹر تھا انہوں نے اس راجسین ہونے کے بعد نو سے دس رپے فی لیٹر اپنا منافع بڑھا لیا تھا آج تک اسے کوئی واپس نہیں کروا سکا اچھا راو صاحب یہاں کمپیرزن تو ہوئی نہیں سکتا ہے ایک طرف ہم یورپین ممالک سے کمپیرزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کا یہاں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں ذرا وہاں کے حکمرانوں کا طرز زندگی اور یہاں کے حکمرانوں کا طرز زندگی دیکھ لیجئے تو وہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کمپیرزن کتنا ہو سکتا ہے اب یہ کہا جائے کہ وہاں کمپیٹیشن ہے تو کمپیٹیشن کے اندر آگا کمپیٹیٹیو پرائیسز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ چیز وہاں تو چلتی ہے وہاں جا کے وہی کمپنی آئل مارکٹنگ کمپنی کی بات کر لیں وہ سارے رولز فالو کرتی ہے یہاں آکے وہی آئل کمپنی اگرہ کے سامنے ڈٹکے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کا کمپیرزن خاکان عباسی صاحب کو کس نے کہا کہ آپ یورپیان ممالک سے کمپیرزن کریں جبکہ آپ اپنے یہاں بہت ساری چیزیں سنبھالنی پا رہے ہیں اور دوسرا ہر چیز جائے ایٹی پر ڈال دنے یہ جائے ایٹی پر ڈال لیں کی وجہ ہے وہ پلٹیکل ریزن آبویسلی ہے دوسرا جس قسم کے یہ اقدامات کرنے جائے ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ وڈ بی پرائی میسٹر کے نام پہ ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ اگر میہ صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ شاید ان دو چار ناموں میں ان کا نام بڑا زور سے لیا جا رہا ہے جو پرائی میسٹر بنے گے بریادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسپلوریشن کا سارا شب ہے یہ ڈی جی پٹرولیم کنسیشن وہ ڈیل کرتے ہیں اور وہ اتنی لکریٹیو پوست سمجھی جاتی ہے ملیونز آف ڈالرز کی پوست سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت اس کو کالا سونا کہا جاتا ہے نو ڈاؤٹ اس میں بہت انکم اس طرح سے کمپنیوں کو بھی ہوتی ہے جو پروفٹ ریشو ہوتی ہے اس کی بھی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی پھر ان کی جو ایکسپلوریشن اگر نکل آئے ہوتا رسک ہے لیکن اگر وہاں سے تیل نکل آئے تو پھر تو کمپنی کے لیے ایک کنواں بھی کافی ہوتا ہے تو اس میں سیسمک سروے ہمارا بڑے سکسٹیز سے بھی ہوا پڑا ہے پورا سیسمک سروے پوری پکچر ہے پٹولیم مجلسی کے پاس اس کے سامنے ساری ہوتی ہے ایک تو پہلی گڑ بڑ یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو بلوک ہے نا اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ شیورٹی ہے کہ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا گیس پٹول وغیرہ بڑی رچ ہے تو اس پہ ڈیل کرتے ہیں پہلی وہ انفرمیشن شیرنگ پہ اتنے پیسے بنائے جا چکے نائنٹیز ایٹیز سیونٹیز میں ایٹیز نائنٹیز میں خاص طور پہ تو بہت بہت بڑے سکینڈلز ہیں اگر اس کی پروب کیا جائے جے ایٹی اس پہ بھی ایک بنا دی جائے تو بڑا آپ کو ملے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کمپنیز جو کر چکی ہیں جن تین کمپنیز کا نام لے جو آلیڈی یہاں پہ ایکسپلیریشن کر چکی ہیں جن کا ایکسپلینس ہے یہاں کے اوپر اوویسی ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو اچھے بلوکس ملیں ان کو مزید ایکسپلیریشن کی اجازت دی جائے لیکن میں بھی ابھی چائنا کا بڑا یہاں پہ انفلیونس بڑھ رہا ہے اس طرح سے اور دوسری ملک ہے وہ تھوڑا سا انویسمنٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بھی ان کو ایکسپلیریشن کا مزید چانس نہ مل رہا ہو اس طرح سے اس لیے یہ چاہ رہے ہو کہ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکتا اپنا کار ہوگا اس کو وائنڈ اپ کر دیں بہتر ہے اس سے ان کا کمپلیٹ ہو گیا ہوگا جتنا پندرہ سال کا تھا یا بیس سال کا تھا وہ بلوک کا یا اس کا ڈرائی ہو جاتے ہیں سمٹائنز اس کے جہاں پہ ان کے ویلز موجود ہیں سب سے ہائیلی پوٹینشل والے یہ ویلز ہیں سندھ کے اندر اور پروڈکشن ابھی یہاں پر جاری ہے ان کے بھی پندرہ سے بیس سال مزید وہاں پر گیس بھی موجود ہے وہ ہائی پوٹینشل والے بلوک سے بلکل بلکل ان کی ہائی پوٹینشل والے ہوں گے ان کا وہ کانٹیکٹ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بلوک کا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہوگا وہ بھی موجود ہے پھر تو جانے کی کتھک نہیں بنتی یہ سبلیٹ کریں گے آگے یا کسی کو اور کو دے جائیں گے اس طرح سے دے جائیں گے لیکن ultimately loss ہے ہمارا جو ایک ایکسپیرینس کمپنی ہوتی ہے جس نے وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے جس کے پاس یہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں تو وہ بہتر طریقے سے اس چیز کو اب کسی اور کو ہینڈوور کریں گے تو اس کی ظاہر ہے اوورہیڈ اس کا بڑھے گا تو وہ اس کو اس میں آپ لے گا دوسری چیز جو پیٹولیو پرائیسیز کی بات ہے یہ بہت انفیر ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان میں بہت سے تجربات ہو چکے ہیں کہ اگر آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے اس چیز کو تو دیٹ وڈ بھی ای ویری سیریس ٹھنگ کارٹلز اتنی تیزی سے بنتے ہیں حکومت کے لوگ بلیں گے یہ ملے گے مل کے کارٹل اپنائیں گے اور لوٹ مار شروع کر دیں ٹھیک ہے چلیے لوٹ مار شروع کر دیں گے اور یہ کارٹلز ایزیشن تو پاکستان کے اندر بڑی نومل سی چیز ہے ہر جگہ دیکھیں کارٹل بن جاتے وہ اس لیے نہیں بنتے کہ کمپیٹیٹیو پرائیسیز کی ذریعے پرائیسیز کو ریگولیٹ کیا جا سکے مارکٹ آٹومیٹک ریگولیشن کی طرف جائے لیکن اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے منافع بڑھایا جا سکے اور وہ پیسے کی بات کر رہے ہیں تو پیسے کی آج کل پوچھ کر چل رہی ہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے حوالے سے تو شریف خاندان پر ابھی سے نہیں بلکہ 1991 سے جالی اکاؤنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں بینامی ٹرانزیکشن اور بینامی اکاؤنٹ پاکستان کے اندر بڑے مشہور ہیں کسی نے بھی کچھ بھی پیسہ چھپانا ہو بینامی ٹرانزیکشن کر لیں بینامی اکاؤنٹ بنا دے تو یہ بہت سارے سوالوں کا جواب جی آئی ٹی کے سامنے نہیں آ سکا تھا نہ قطری شہزادہ دے سکا نہ شریف خاندان دے سکا تو آپ کو یہ 1991 سے پرانے اکاؤنٹ یہ کھاں سے کھل کے سامنے آنا ہے ہر پاکستانی کے ذہنے بھی یہ سوال تھا سوال پہلے بھی اٹھ ساتے لیکن کوئی اس کو ثبوت سامنے نہیں لا پاتا تھا پھر جی آئی ٹی بنی اور تمام متعلقہ لوگوں کو بلایا گیا ان سے سوال جواب کیا گیا سعید احمد صاحب جو کہ اس وقت نیشنل بینک کے صدر ہیں انہیں بلایا گیا کہ ان کا 90 سے ان کا ایک بڑا رول رہا ہے ان سے بھی سوال جواب کیا گیا سپیشلی منی لانڈرنگ سے متعلق اور بیرون ملک جو رقم منتقل کی گئی وہاں بینک اکاؤنٹس کھولے گئے کمپنیاں بنائے گئی تو انہوں نے بھی اس معاملے میں انکار کیا جی آئی ٹی کے سامنے یہ رپورٹ میں منچن ہے لیکن حیران کن طور کے اوپر سعید احمد صاحب کی شاید نالج میں نہیں تھا کہ پاکستان کی سٹیٹ بینک کا سرکاری ریکارڈ کے اندر کچھ انفرمیشن موجود ہیں جو کہ ان کے لیے آنے والے جنہوں میں مشکلات کا باعث بنے گی اس انفرمیشن مطابق سٹیٹ بینک اور پاکستان کی دستویز کے مطابق سعید احمد صاحب نے قاضی فیملی کے ساتھ مل کے اور کچھ اور لوگوں نے لنڈن میں بھی امریکہ میں بھی اور یو ای کے اندر بینک اکاؤنٹس کھلوائے اور وہاں پر لاکھوں ڈالرز کی منتقلی ہوتی رہی اور بعض جگہوں کے اوپر جالی اکاؤنٹ کھلوائے گئے اور پھر وہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی اور جی ایٹی کی رپورٹ کے اندر سامنے آئے کہ یہ سلسلہ انیس سو اکانوے سے جاری ہے اور اسی سلسلے کے اندر سعید احمد صاحب نے بھی تقریبا ان کے اپنی جو اکاؤنٹ کے ذریعے پانچ لاکھ ڈالر اس وقت وہ ٹرانسفر ہوئے اسی طرح بینک آف امریکہ کے اندر اکاؤنٹ کھلوائے گیا گیارہ لاکھ ڈالر ٹرانسفر کیے گئے البرکہ بینک کے اندر دس لاکھ ٹرانسفر کروائے گئے اس طرح جوید کیانیس کے نام کے اوپر بھی کہا گیا کہ کچھ ان کے نام سے متعلق جالی اکاؤنٹ کھلوائے گئے گرچہ کہ آج کل وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ ایسا بیان نہیں دیا لیکن جو کچھ دستاویز وہاں پر موجود آئی ہیں جو کچھ اور لوگ کے بیانات ہوئے ہیں تو وہاں سے جی آئی ٹی کی فائنڈنگز ہیں کہ ان کے نام کے اوپر کچھ جالی اکاؤنٹ کھول کی بھی رکوم کی منتقلی کرنی تھی یہاں پر ایک اماراتی بینک تھا اٹلیس بینک تھا انیس سو ستانوے کے اندر پہلا بینک جو اکاؤنٹ کھولا گیا امریکہ کے اندر انیس سو ستانوے میں کھولا گیا لیکن جو سعید ایمن صاحب ایک کمپنی کا جس کا یو ایک اندر بینک اکاؤنٹ تھا وہاں پر انہیں کمپنی بنائی بینک اکاؤنٹ اس کو اوپن کروایا اور پھر اس کمپنی نے مختلف بینک سے کرز لیا اور پھر اس کمپنی سے شریف فیملی نے اپنی کمپنیوں کے لیے اس بینک سے کرز لیا یہ انکشاف تو اس جی ایٹی کی رپورٹ کے اندر ہوئے ہیں اس کے ساتھ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی ہوئے کہ جی ایٹی نے پرائیم میسٹر سے بھی پوچھا جن کی قطر کی سرمایہ کاری سے متعلق کہ آپ نے انہیں سے نوے کے اندر کچھ پرائیم میسٹر کے انٹرویوز کا حوالہ دیا گیا کہ اس سے ماضی کے اندر آپ نے مختلف انٹرویوز دیو لیکن آپ نے کبھی قطری قطری سرمایہ کاری کا آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا اور اس کی تفصیلات ہیں کہ جی ایٹی کی رپورٹ کے اندر مینچن ہے کہ پرائیم میسٹر بھی قطری سرمایہ کاری سے متعلق تسلی بخش جواب نہ دے سکے اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس نوے سے پہلے جو میرے انٹرویوز ہوئے کچھ حالات کے تقاضی ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کچھ معاملات کو منظر عام پر لائے جائے تو پرائیم میسٹر صاحب نے بھی جی ایٹی کو قطری سرمایہ کاری سے متعلق دستاویزی ثبوت اپنی جگہ کے اوپر اس کی منطق سے متعلق بھی یا اس کے فیر طریقے سے کام کرنے کے حوالے سے بھی اگاہ نہیں کر پائے اس کے بعد ایک اور چیز کے اوپر کچھ دنوں سے میں کام کر رہا تھا جو گورنمنٹ کا اس وقت سب سے بڑا سٹرونگ کلیم ہے کہ جی ایٹی کی رپورٹ سے متعلق اور منی لانڈرنگ یا سرمایہ لندن فلیٹ سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہماری بنیاد ہماری امارت کی بنیاد تھی کتری خد کے اوپر کتری شہزادے سے بیان نہیں لیا گیا جب تک جی ایٹی اس کے پاس نہیں جاتی اب بھی ان کا موقع ہے کہ مکمل نہیں ہوتی تو یہ میرے ذہن میں بھی کوئسٹن تھا کہ کتری شہزادے کے پاس کون سی ایسی خفیت دستویز موجود ہے جو اپنے محل میں لے کے بیٹے ہوئے ہیں اور حکومت شریف خاندان اس پتنا انحصار کرتا ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ کر دی جائیں تو ان کا کیس بڑھا ہو اور وہ ون کر سکتے ہیں تو مختلے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس کتری شہزادے کے پاس کوئی سولیڈ ڈاکومنٹس لیگل جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے اچھا اپنے محل میں کیوں بلانا چاہتے تھے ایک تو وہ پاکستانی عدالتوں کا دائرہ کار تسلیم کرنے کے تیار نہیں تھے اگر وہ پاکستانی امبیسی میں بھی آ جاتے تو پاکستان کی قوانین کے مطابق انہیں ٹریٹ کیا جاتا کتری شہزادے کے پاس کچھ ڈیٹیلز موجود ہیں تفصیلات موجود ہیں جو کہ ڈاکومنٹس کی شکل میں جو کہ ان کی ذاتی یا نجی ڈاکومنٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے کچھ ریکارڈ ان کے والد نے یہ انہوں نے ریکارڈ لکھے رکھتے رہے کہ کن کن شخصیات کے ساتھ ان کا ایٹیز نائنٹیز کے اندر ان کا کاروبار ہوتا رہے وہ تفصیلات ان کے ذاتی جو ان کی اکاؤنٹس ہیں ان کی ذاتی معلومات پر مبنی جو ہیں جو ان کے اپنی خاندان کے لیے ہیں اس کے اندر وہ تفصیلات موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی لیگل ٹرانزیکشن کی یا لیگل کوئی انٹرنیشنل لاوز کے مطابق کوئی ایگریمنٹ ہوا وہ کوئی چیز موجود نہیں ہے صرف اور صرف اگر جی ایٹی جاتی بھی سہی تو انہوں نے اپنا وہ ریجسٹر جو ان کے خاندان کا ریکارڈ ہے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے دکھانا تھا کہ یہ چیزیں ہیں اس طریقے کار کے مطابق ہماری ریکارڈ ہوئے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ہو یا نہ ہو یہ سب سے بڑا سوال تو وہاں آتا ہے رہو صاحب کے جیورسڈکشن نہ ماننا وہ پھر کچھ قانونی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی جیورسڈکشن جب آپ نے خط لکھ دیا کسی عدالت کے اندر جواب دینے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے وہاں ایک طرح سے وٹنس بننے کے لیے جو موجود نہ ہو در تو پھر تو آپ نے جیورسڈکشن ایک طرح سے مان لی جی بالکل یہ ہم نے پہلے بھی اس پر دسکشن کی تھی کہ پہلا خط تو انہوں نے میاں صاحبان کو دیا تھا جب اس پر اعتراضات آئے تو دوسرا خط انہوں نے سپریم کورٹ کی کنزمشن کے لیے دیا تھا کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا پھر جی ایٹ کے ساتھ ان کی کورسپونڈن بڑی لمبی چوڑی کورسپونڈنس ہے وہ آپ دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹینوسلی وہ کمیونکیشن میں تھے لیکن بات یہ بھٹی صاحب نے صحیح کا بہی کھاتا جو ہے نا وہ دکھانا جاتے ہیں کب لکھا گیا یہ نہیں ان کو پتا ایک انہوں نے ایکسل شیٹ بھیجی ہے میں آپ کو انفرمیشن دوں جس پر انہوں نے وہی بہی کھاتے کہ یہ لکھ کے نا کہ یہ اتنے پیسے یہ اتنے پیسے یہ اتنے پیسے وہ بھیجیں نہ سائنڈ ہے نہ اس کے اوپر کوئی لیٹر ہیڈ ہے نہ کچھ ہے وہ ایکسل شیٹ کو سمجھتے اس کو اس کو آپ تسلیم کر لے کہ یہ جنرون ہے تو وہ جو یو اے ای لاو منسٹری کا خط ہے جو اوفیشلی کنفرم ہے ان کی جسٹس منسٹری کی طرف سے آیا ہے اس کو کیوں نہ صحیح مانا جائے بجائے اس کے کہ آپ کی ایک ایکسل شیر جس پہ کوئی سائن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کو مان لیا جائے بات یہ اوورال جو ایشوز دو ہیں اس میں اس پورے کیس پہ ایک صادق اور امین کا ہے جو بڑیادی طور پہ پرائم میسٹر کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے سورسز کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جو ان کی تھی اور ان کی اونرشپ کے حوالے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ہے دوسرا ہے ہارڈ کور یہ کرمینل کیس یہ جس میں نیب بھی آ جاتا ہے اس کے نیب ٹرائل آ جاتا ہے اس کے اوپر مسٹیٹمنٹ اور فیکٹس عدالت کے سامنے اب نیا اس میں دو تین چیزیں آ گئے ہیں فورجری آف ڈاکومنٹس عدالت کے سامنے عدالت کو مس لیڈ کرنا غلط ایویڈنس سے یہ اب نیا کرائم سامنے اس میں آ گئے ہیں بنائی طور پہ تو یہ دو ایک سیپرٹ چیز ہے صادق اور امین کے اوپر دو ججز کا فیصلہ ہو جگا ہے باقی تین ججز کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں وہ پہلو ہے کس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ تو ٹرائل پہ جانا ہی جانا ہے اس نے سپریم کورٹ اس میں کچھ ایسی انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے کچھ چیزوں پہ سپریم کورٹ بھی ڈسین لے سکتی ہے انڈر بھی لے سکتی ہے کہ آپ نے کورٹ کو مس لیڈ کیا ہے کنٹیمٹ پلس کریمینل چارجز اس پہ وہ کر سکتے ہیں لیکن اصل چیز یہ جو حالات جس طرف لے کے جانے کی کوشش کی جاری یہ ساری صورتحال کو ملا کہ کتری شہزادے کے پاس کیوں نہیں جاتے یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے یہ بلکل فریولیس قسم کے اتراز آتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے آپ پیش کر دیں لیکن مجھے سمجھ جاتی ہے یہ کس زوم میں ہے کہ پتہ نہیں کوئی خیبی مدد آگئی ہے یا بہت بڑے کچھ ڈاکومنٹس آگئے ہیں کہ یہ اندھے ہو گئے ہیں اور یہ نارمل ہی ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں میں تین چار پانچ حکومتوں کو دیکھ چکا ہوں کہ ایسے موقع پہ جب سارے جہان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک نیا ڈوب رہی ہے اس وقت حکمران ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے نہیں بس میں تو بڑا سکون میں ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہونے لگا حکمران کا بھی قصور نہیں ہے ان کو جالی نیوز پیپر سپرنٹ کر کے دے دیا جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے اتنے وہ بے خبر ہوتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ چیرمن نیب کو خبر رہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور جی آئی ٹی ریپورٹ آنے کے بعد چیرمن نیب کے بہت سارے چیزیں سامنے آنے کے بعد ان کو بھی پریشانی کا باعث بن گئی ہے جی آئی ٹی ریپورٹ اب سنا ہے کہ نیب کے اندر بڑی کوئی بہت زیادہ ایکٹیوٹی چل رہی ہے بڑی کوئی جلاس بھی ہو رہے ہیں اور بڑی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ کے بعد یہی ریپورٹ ہے میری اسی پہ کافی کام کیے پرائم نیب اور شریف ہندان اور کچھ دیگر سرکاری افسران تو جی آئی ٹی ریپورٹ سپیشلی پبلک ہونے کے بعد ان کی تو راتوں کی نیدیں جیسے اوڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے شاید حواس بھی لگتا ہے کہ حواس بھاگتا ہوئے ہوئے ہیں چیرمن نیب بھی جس قدر پریشان ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے پریشان ہوں گے جس طریقے کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہیں نے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کہا تھا کہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ ہدیبیہ پیپر مل کیس کے اوپر انہیں نے ڈیسائیڈ کیے کہ وہ ریویو نہیں کریں گے تو ریویو کرنے کو تیار نہیں ہے تو لگتا تھا کہ ان کا لیگل سٹینڈ ان کا کلیر ہے ان کے لیگل سٹینڈنگ اور وہ اس کیوپر انہیں سٹینڈ لیا اور کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جب وہ جی ای ٹی کے سامنے پیش ہوئے جس طرح کے ان کے سوالات ہوئے اور جی ای ٹی نے نیپ کے اندر شریف خاندان کے جتنے مقدمات تھے ان سب کا جتنا اس کے اوپر کام کیا اگرچہ کہ ماضی کی کیسز تھے لیکن ہدیبیہ پیپر مل کے علاوہ جو دیگر اور اہم نویت کی کیسز ہیں وہ بھی موجودہ چیئرمین کے دور کے اندر ان کے اوپر بھی کافی حرکت ہوئی لیکن وہ آفیس کے اندر ہی ان کچھ کیسز کو دبایا گیا ان کو نہیں چلنے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہے اور سولہ جولائی کو انہوں نے جو اگرچہ کہ اتوار کا روز ہوگا چھٹی کا دن ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے افسران کی جس کے اندر دی جی لیول کے افسران لوگ ڈپارٹمنٹ کے آپریشن کے سب کو بلائے گئے وہاں پر انہوں نے سٹیٹی جی تیعہ کرنی ہے کہ اب نیب کی اور چیرمین نیب نے بچت کیسے کرنی ہے امپورٹنٹ کیا ہے ہدیبیا پیپر میل والا کیس تھا اس کے بعد ایون فیلڈ کی پروپٹیس کا کیس تھا ان دونوں معاملات کے اندر جب یہ نیب ان کیسز کو نمٹا رہا تھا تو کچھ افسرانیں ہر اس تحقیقات ادارے کے اندر جب وہ چیزیں سالیڈ ہوں تو کچھ افسران ریجسٹ کرتے ہیں جس طرح چودری شگر میلز کیس کے اندر ہوا تھا چیرمین ایسی سی پی کو کہا گیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اثر نہیں ہو سکتا انہوں نے دباؤ پر کروا لیا نیب کے اندر بھی اس طرح کی اپینین سامنے آئی تھی لیکن اس وقت خموشی کے ساتھ چیزوں کو دبا دیا گیا چیرمین نیب کو اس وقت سب سے بڑی مشکل کا سامنا ہے کہ ہدیبیا پیپر میل کیس اب دوبارہ ضرور کھلنا ہے تحقیقات ہونی ہے کس طریقے سے ہم نے بند کیا ریویو میں کیوں نے گیا ایون فیلڈ پروپرٹیز کو ہم نے کیوں نہیں ٹیک اپ کیا اس کو بند کر دیا برطانیہ سے جواب کیوں نہیں مانگا اس کے اندر بھی منی لانڈنگ کا معاملہ بھی ہے اساسے بنانے کا معاملہ ہے تو وہ افسران جو اس سارے معاملے جن کی ورکنگ تھی جو اس کی بند کرنے کی مخالفت کرتے تھے کئی وہ میرے خلاف بیان نہ دے دیں چلیے اچھا راو صاحب جی آئی ٹی کو بڑا اندر ایسٹیمیٹ کیا جارہا تھا جب بنی چی تو کہا تھا کہ یہ تو پھر جی آئی ٹی جائے گی وزیراعظم ہاں اس کے اندر جائے گی جا کے ان کے بچوں سے وہاں بیانات لے گی کیا بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی لیکن جی آئی ٹی نے بڑے بڑوں کو پریشان کر دیا چیئرمن ناب ہو گئے وہاں وہ دبائے میں اب کانٹیک کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے بات ہو جائے وہاں سے ان کے جو پرنس ہے ان کے ساتھ بات ہو جائے وزیراعظم صاحب کی کیونکہ وہ دبائے کی بھی جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے اندر ایک بیان آ گیا سامنے تو یہ بڑی کھلبلی ہر جگہ پر مچی ہوئی ہے جی آئی ٹی کی وجہ سے کھلبلی مچی ہوئی ہے لیکن اس کے اثرات لینے کو تیار نہیں ہے پتہ نہیں کوئی مسکن دوائیاں کھا رہے ہیں اس کی وائے سے بہت زیادہ پریشانی ان کی بڑھ نہیں رہی لیکن یہ اکدم سے کلیپس کریں گے مجھے جو لگ رہا ہے جہاں تک نیب کی بات ہے بودھ کو بھی ایک اجلاس ہوا ہے جمعرات کو یہ دو دن پہلے امتیاز تاجور صاحب نے اس کو چیئر کیا ہے اسی ایشو کے اوپر کہ یہ اگر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی اگرچہ منڈے کو ان کو تو نہیں بلائیا ہوا انہوں نے منڈے کو جو ہیرنگ ہونی ہے لیکن ظاہر ہے پریشانی بلکل ہے کیونکہ اتنا بلیٹرنٹلی انہوں نے اس کیسے کو کلوز کرنے کی کوشش کی ناظر ہے عدالت کے سامنے بڑی ڈھڑھائی سے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں اپیل کرتے نہ آئندہ کریں گے نہ کرنی ہے ہم نے تو اب یہ میرا خیالہ ریکنسیدر وہ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو لیکن یہ ان کی ساری تیاریاں جائیں گی بیکار جو مجھے نظر آرہا ہے جو جی ایٹی کی ریپورٹ میں نے پڑی ہے جو اس لاؤ سٹوڈنٹ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس کو یہ سیدھا ریفرنس کوٹ میں جانا ہے نیاب کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے اس میں اور کوئی پتہ نہیں یہ جو بینچ ایمپلیمنٹیشن بینچ ہے یہ ساری پروسیڈنگز کو بھی اوورسی کرے کہ کس طرح سے یہ پروسیڈنگ چلنی ہے اس کے سارے یہ اب نیاب کے ہاتھ میں میرا خیالہ نہیں جائے گا ایک تو یہ بات کیلئے دوسری بات یہ ہے کہ نیاب کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے ابھی بھی اگر وہ اپنی کریڈیبلیٹی بنانا جاتے ہیں اپنی کریڈیبلیٹی بحال کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بے شمار کیسز بڑے ہیں اگر پرائیم منسٹر اور پاکستان کے خلاف اتنی بڑی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اور اتنے بڑے ثبوت آ سکتے ہیں اور وہ بھی جی ای ٹی نیاب کو تو اور بہت سارے لیگل کور اس قسم کا موجود ہے یہ میوچر لیگل اسسٹنس کی جو ہے نیاب کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نیاب تو کہلے کہ امپاورڈ ہے اس کے لیے لیدہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کرتے بھی رہے ہیں یہ اس لیے نیاب ابھی یہ میٹنگیں کرنے کی بجائے اپنے باقی بہت سے کیسز ان کے پاس ہیں ان پر ذرا کام شروع کرے اور بہت اللہ ان کو میرا خیال ہے عزت دے گا عزت دے گا اگر وہ حمد کرے تو چلیے چھیک ہے اللہ کرے حمد کر جائیں ایسے افسران جو حکومت کے ہی انڈر رہے ہیں لیکن انہوں نے کر کے دکھا دیا تو اس کا مطلب وہ ہم جو اکثر بات کا کرتے ہیں where there is a will there is definitely a way بریک کے بعد بات کریں گے کچھ سندھ کے حوالے سے بریک کی طرف جائیے گا اور ہمارے ساتھ پھر دوبارہ آئے گا welcome back after the break ناظرین سندھ کے حوالے سے ہم اکثر اوقات بات کرتے رہتے ہیں اور جب تھر کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے صوبے میں ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا تھر کو چھوڑیے بڑے بڑے شہروں کی طرف آجائیے کراچی کی طرف آجائیے ہیدر آباد لڑکانہ سکر ادھر بھی ہیلتھ کے معاملے پر ہمیں کچھ گوسٹ ہسپیٹلز نظر آتے ہیں کچھ گوسٹ باقی سکولز نظر آتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ ہے یہ بھی ایک گوسٹ ایکٹ کی طرح ہی ہے کیونکہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا ابھی تک عوراو صاحب یہ ایکٹ بنا دیں قانون بنا دیں تو اس کے اوپر عمل درامت کرنا کیا عوام کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھیں اور عمل درامت کریں ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے پہلے تو اس کے اگراز و مقاصد پتا ہونے چاہیے نا لوگوں کو کہ کس لیے بنایا جا رہا ہے حکومت کو تو پتا ہوگا کہ اگر وہ بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی اس کی ویلیڈ ریزن ہوگی کہ ایک آپ کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں اور اگر وہ ریزن ہی آپ اچیو نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کے کمیشن بنانے کا فائدہ ہے کہ آپ کس لیے بنا رہے ہیں کس لیے فنڈز ایلوکیٹ کریں یہ چوبیس فرمی دوزار چودہ کو منظور ہوا تھا یہ ایک کمیشن ایکٹ انیس مارچ اس کو ہو گیا اسینٹ دے دی گورنر نے انیس مارچ دوزار چودہ سے تو آپ دیکھ لیں اب سوہ تین سال ہونے کو آ رہے ہیں اس کو تو اس پہ کوئی عمل درامنی ہو رہا نو ہیلتھ کمیشنر بھی نامزد ہو چکے ہیں جو پہلا اجلاس ان کا دوزار سولہ کو ہوا تھا سپٹمبر دوزار سولہ کو ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہو رہا کام اس کا کیا تھا جو اتائی ڈاکٹر ہیں جو نجی ہسپتال ہیں کلینکس ہیں مترینٹی ہومز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں پھر دواساز ادارے جو منفیکشورز ہیں ان کو انہوں نے ریگولیٹ کرنا تھا اگر ان کی ریگولیشن کے لیے ان چیزوں کی آپ کے پاس بندے نہیں ہیں تو پھر آپ کس طرح سے یہ سسٹم چل سکتا ہے کہ وہ نجی ہسپتالوں میں مترینٹی ہومز میں جو میڈیسن خاص طور پر منفیکشورز ہیں وہ کس قسم کی میڈیسن بنا رہے ہیں مالیگولز جو ہوتے ہیں ریکوائیڈ ایک کسی ٹیبلٹ میں وہ پورے ہیں نہیں ہیں پیکیجنگ کیسی ہو رہی ہے دو نمبر دواہی تو نہیں بن رہی پرائیس کنٹرول کرنی ہوتی ہے ایک سنٹر سے کوارڈینیشن تو جو بیسیکلی اس کو جس نے دیکھنا ہے اوورسی کرنا ہے ان ساری چیزوں کو جس نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ کمیشن آپ نے اتنے عرصے سے اس کی لیجسلیشن کی ہوئی ہے بندے بیٹھے ہیں فنڈ آپ ریلیز نہیں کر رہے تو کسی سے پرفارمنس دیں گے اس کے بعد ہیلتھ کی صورتحال کیا ہوگی لوگ مریں گے نہیں تو کیا ہوگا لوگوں کو فسیلیٹیز نہیں ملیں گی سرکاری ہسپتالوں کا ویسے برا حال ہے لیجی ہسپتالوں میں اگر آپ ریگولیٹ اس طرح نہیں کر رہے تو وہ یقیناً وہاں پہ بھی آپ گڑھڑ ہوگی جو بہت اچھے جو سٹینڈرز منٹین کرتے ہیں بڑے بڑے جو ہسپٹلز یا ادھارے ہیں وہاں پہ آپ آم آدمی تو فرود نہیں کر سکتا وہ کیسے جائے گا وہاں پہ کس طرح سے وہ سارے چیزیں کرے گا تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن اتنی بنیادی چیزیں ہیں جو جہاں سے شروع ہونا چاہیے آپ کا ڈویلمنٹ پروجیکٹ ڈویلمنٹ بجرد پی ایس ڈی پی اس سے شروع ہونا چاہیے اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کر رہا نہ مرکز لفٹ کر رہا ہے نہ اس کو دیکھ بال کر رہا ہے نہ صوبے اس کی دیکھ بال کر رہا ہے نہ اس فنڈ اس کے لیے جو میں نے جائے ذکر کیا اس کے لیے فنڈ بھی ریلیز نہیں کیے گئے ابھی تک اس میں ہومیوپیتک بھی ہے جو شفا خانے یونانی جو ہیں وہ بھی دوا خانے اس قسم کے سارے اوورال بہت کمپیہنسیو یہ چیز ہے اس سے پہلے بھی ایک مشرف دور میں شروع کیا تھا انہوں نے دس سال کا پروجیکٹ کہ انہوں نے کیا تھا جو کرنا تھا انہی چیزوں کے بارے میں سارا ہونا تھا اس پہ بھی زیرو عمل درامت ہوگا تھا اور اب یہ دوبارہ سے یہ ہوا ہے اور دوزار چودہ میں اب پھر یہی لگ رہا ہے کہ اس پہ اگلے دس سال اسی طرح پڑھا رہے گا نہ اس کو فنڈ ملیں گے نہ اس پہ عمل درامت ہوگا اور نہ یہ ریگولیٹ ہوں گی چیزیں پروکٹی ٹھیک ہے اب سوحیل صاحب جہاں فنڈ مل جاتا ہے وہ فنڈ لیپس ہو جاتا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے کیا ایم ایس ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے جو کہ پیپل فارٹی اگر سے ان کی بات کرے جو ایم پی ایس کی دسٹرک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریشر ڈالے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو واقعے میں جس طریقے سے پڑا ہو ہے اس کے پر عمل درامت شروع کیا جائے کس کی ذمہ داری بندی ہے مراد علی شاہ صاحب کی جن کو ہم نے سوچا تھا کہ وہ آئیں گے تو بڑی ڈائنامک چینجز آئیں گے انکہ اٹھاری ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ اور خصوصا ہیلتھ سرویسیز یہ برہراست اب صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں اور صوبے کی ذمہ داری ہے تو سب سے پہلے تو سندھ بھر کے عوام کی ذمہ داری ہے وہی آواز انہی آواز بلند کرنی چاہیے اپنا حق مانگنا چاہیے کیونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے وہاں پر قیام اور جو اس کی ضرورت ہے اس لحاظ سے اس کے اوپر افیکٹیو لی اس کو رن کرنا اس کو اپریشنل جو کچھ سرویسیز اویلی بل ہیں وہ میاری طریقے سے مل سکیں لیکن قانون بن گیا پاس ہوا کمیشن بن گیا اور آپ یہ دیکھئے اس کا سربراہ کا تقرر ہو چکا ہے وہ مزے سے جو کلچر ہے سندھ کے اندر وہاں پر جس کی سے آپ نے اپنے بلو آئیڈ کو نام بھی بڑا تاریخی ہے ان کا کوئی ٹیپو سلطان میں رہا لیا ہے ایکزیکٹلی جی اس کو پوائنٹ کر دیا گیا ہے وہ اپنی تنخائم رات لے رہے اور یقیناً یا تو اپنا کوئی سائیڈ لنگ اور بزنس کر رہوں گے یہاں کے وہ مزے اڑا رہے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے جو لوگوں کو اس کے بینفٹس ملنے تو وہ نہیں مل پا رہے دوسری طرف جب یہ ہیلتھ کیئر کمیشن بنے گا تو بہت سے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے جو مافیز بن کے بیٹھے ہوئے انہیں ڈنٹ لگے گا الٹیمیٹلی جب وہ کمیشن بن جائے گا تو پھر میڈیا بھی اروان بھی یہ آواز بلند کریں گے کہ یہ ہسپیٹل ہے جہاں پر اس نے یہ غلط کام کر رہا ہے یہ لیبوٹری ہے اس کے پاس میاری مشین نہیں ہے یہ لیبوٹری اس کے پاس پیتیلوجس نہیں ہے تو الٹیمیٹلی انہیں کاروائی کرنے پڑے گی جب تک وہ نہیں ہے سب لوگ زیادہ نہ کام کریں گے اب نیجی ہسپیٹل کی بات ہے کہ وہاں پہ سٹینڈرز کو چیک کرنے اگر یہ کمیشن فعال ہوگا تو ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو سکے گی ان کے لیے بھی کوئی سٹینڈرز بند سکیں گے ان کے اوپر بھی نظر رکھی جا سکے گی لیکن جس صبح کا وزیر اللہ خود نیجی ہسپیٹالوں کو جا کے دورہ کرے دورہ کرنے کے بعد وہاں پہ نیجی ہسپیٹالوں کی تعریف بھی کر رہے ہوں اچھی باتیں تعریف کریں ساتھ وہ اناؤنس کریں کہ ہم مالی امداد بھی آپ کو دیں گے اس کے مطلب ہے کہ انیجی ہسپیٹال کے جو مالکان ہیں وہ سندھ کے حکمرانوں کے ساتھ کتنے اٹیچے یا دوسری لفظوں میں ان کے اپنی ہسپیٹل ہیں عوام کا پیسہ سرکار کا پیسہ خود ہی وہاں پہ اناؤنس کر رہے ہیں پبلیکلی کہ ہم آپ کو مالی امداد بھی دیں گے یہ کمیشن فوری طور پر بننا چاہیے سندھ کے اندر صحت کی سہولیات بہت بغیر میاری ہیں سندھ کے اوپر بڑا اظہار برہمی انہوں نے کیا کوئی لگتا ہے انہیں بھائی کی طرف انگلی اٹھائیں گے نیکہ سندھ مرسہ بڑے عرصے سے پاکستان سٹیل میلز کی بہالی اور اس کے جو حالات تھے اس کو بہتر بنانے کے لیے کاوش کر رہے تھے متعدد مرتبہ انہوں نے سپیشل ون پوائنٹ ایجنڈر پر اجلاس بلائے کہ کوئی اس کا سلوشن نکلے لیکن گورنمنٹ نے چار سال گزرنے کے باوجود جو پچیس تیس پرسنٹ پرڈکشن اس کی کپیسٹی تھی مجودہ حکومت کے دور میں پہلی مرتبہ وہ بھی مکمل طور پر بند ہے گدشتہ دو سال سے کوئی سٹیل میل کا پرسان حال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسد عمر صاحب نے بطور شیئر مین قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹری براہ سنتوں پیدا بار انہوں نے دوبارہ یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیا ہے انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کے بعد گورنمنٹ سے پوچھا گیا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے پلان بنایا تھا کہ پاکتان سٹیل میل جسے ایک سو ستر عرب سے زائد کا اس وقت اس کے نقصان کا اس کو سامنا ہے اس کا اپریشن مکمل طور پر بند ہو چکا ہے گورنمنٹ نے پہلے اناؤسمنٹ کی کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ جو دس سے بارہ ہزار لوگ اس کے ملازمین ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ اسٹیل میل کا اپریشن سٹارٹ ہو اور کوئی نجی شعبہ کر سکتا ہے ہم پرائیویٹائز کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کمیٹمنٹ اس کے باوجود آپ نہیں کر پائے اس کے بعد آپ نے پلان بھی دیا کہ اب ہم اس کو لیز پر دینے کے لیے جا رہے ہیں میٹنگز ہوئیں مختلف کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی گئیں فینینشل ایڈوائزر کا تقرر کیا گیا ان کو لاکھوں کیروڑ روپے کے دائیاں کی گئیں لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جہاں پر دوہزار تیرہ کے اندر مسلمی قنون نے آکے سنبھالا تھا کوئی پرائیویٹائزیشن یا لیز کے حوالے سے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکی اس سارے عرصے کے دوران جب پرائیویٹائزیشن کی بات تھی یا سٹیل میل کو لیز پر دینے کی بات تھی کہ اس کو خسارے سے نکالا جائے سارے اس معاملے کو جو لیڈ کر رہے تھے اسد عمر صاحب کے بھائی ہی تھے چیئرمنٹ تھے پرائیویٹائزیشن کیمیشن کے محمد زبیر صاحب ان کی قوم سے کئی عمرت پر انہوں نے یقین دھانی کروئی ہیں لیکن جس پرائیویٹائزیشن تو نہ کروا سکے سٹیل میل کو لیکن جو راتوں کو وہ بیٹھ کے میڈیا ایک اوپر شریف خندان کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے اس کے عوض میں انہیں تو گورننشپ مل گئی اور وہ سندھ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں سائد واب سٹیل میل کو بھول گئے ہوں اب اس قائمہ کمیٹی پر احسان تو پیداوار نے ایک بڑا ڈسیجن لی ہے وہ کہتے ہیں کہ چار سال کے دوران ہم بھی بے بس ہو گئے ہیں کہ حکومت سے کچھ بہتری کروا سکیں جو گیس سپلائی تھی دو سال قبل موطل کی گئی تھی وہ گورنمنٹ کہ اپنے ہی کمپنییں سوی صدرن وہ آپ اس سے بحال نہیں کروا سکے کہ الیکٹک نے آپ کو ربن پر ادا کرنے اس کو گیس سپلائی جاری ہے اب قائمہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنی روش پر قائم رہے ہم نے نیب کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نیب کو ریفرنس بھیجوارے ہیں کہ نیب اس معاملے کی تحقیقات کرے کمیٹی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان سٹیل میل کو ایک منظم منصوبے کے تحت بند رکھا گیا ہے اور اس کو بند رکھے اس کے جو مسابقت کے اندر دیگر کمپنییں تھی یہ دیگر سٹیل میلز تھی ان کو بینیفٹ ملے ہیں پچیس سے تیس پرسنٹ جو پروڈکشن بند ہوئی یا ستر پرسنٹ سے اس کے پروڈکشن نیچے پاکستان کے اندر سٹیل میلز کا بزنس کرنے والے دیگر گروپس کو اس کو ایڈوانٹیج ملا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سکیم ہے اس کو جان بوچ کے بند رکھا گیا ہے قومی احساسہ تھا پھر اس کو موثر طریقے سے اس کو بحال کرنے کے لیے یہ اس کا خسار ہے اور روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا اب نیب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کاروائی کرے اگر نیب نے یہ معاملہ کھول دیا انکواری کی تو پھر زبیر ابر صاحب تک بھی بات جائے گی لیکن گورنمنٹ نے یہ جب قائمہ کمیٹی کا یہ موڈ دیکھ ہے چونکہ پرائیوٹیزیشن کے کوئی چیئرمن اس وقت نہیں ہے سیکٹی بھی نہیں ہے تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کی کہ مفتہ اسمہیل صاحب جو کہ بورڈ آف انویسمنٹ کے اس وقت چیئرمنہ نے ان کو اضافی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو چیئرمن پرائیوٹیزین کمیشن لگایا جائے اور پھر کمیٹی کو آگے کہ ہم کوئی نہ کوئی راستہ درمیانی نکالیں گے چلی آجا براہ صاحب اب یہاں دو باتیں ایک تو یہ کہ آپ نے سٹیل میل کو اس نہج پہ آنے ہی کیوں دیا کہ اس کو بند کرنے کی ضرورت پڑے کیا ڈیمانڈ ختم ہو گئی تھی سٹیل کی جو سپلائے تو باقی لوگ کر رہے ہیں تو یہاں سے بھی سپلائے کو دیکھا جا سکتا تھا ایسے کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے سٹیل میل کو بند کرنا پڑا اس کی تشخیص کر کے اسے صحیح کیوں نہیں کیا گیا دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کی ارازی کو لیز پہ دینے کی بات کر سکتے ہیں پروونس اور فیڈرل حکومت اس کی ارازی کے اوپر لڑ سکتے ہیں تو پہلے تو صحیح بھی تو کیا جا سکتے ہیں پرویٹائزیشن کرنے کے لیے بھی تو اس اس لیول پر لیا جائے کہ پروفٹیبال پرویٹائزیشن ایک تو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے نئی لگانی ہے یا نئی اسٹیبلش کرنی ہے ایک آپ کے پاس پورا انفرسٹرکچر موجود ہے چالو حالت میں یہ سٹیل میل ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آج آپ اس کو چلانا چاہیں تو وہ چل نہیں سکتی کیوں نہیں چلایا جا رہا ہے یہ بہت بیسک پیسچن ہے اس کی ہسٹری ہے اس نہج پر لیا گیا یا اس حالت کو پہنچایا گیا یہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ایٹیز میں یہ بہت کم اس کے بارے میں سننے میں آتا تھا کہ سٹیل میل کا کوئی پروبلم ہے ایٹی ایٹ سے آہستہ شروع ہوا ایک پلٹیکل پارٹی الیکٹوئی کراچی سے انہوں نے میسیو ریکروٹمنٹ کرانی شروع کی پیپلز پارٹی نے اپنے بندے برتی کیے جو اداروں کو جصہ سے کیا جاتا اس کا نائنٹی سے نائنٹی سے نائنٹی سے میاں صاحب آگئے جن کا اپنا بزنس یہی تھا اس وقت بڑی خبریں چپتی تھی کہ انگٹ اور بلٹ جو ہے سپیشل جو یہ بناتی ہے سٹیل میل تو اس کو روکنے کے لیے تاکہ لوگ اس کوالیٹی کا نہ لیں بلکہ کوالیٹی کا جو باقی جگہ بنے لاہور گجرہ وغیرہ میں بن رہا ہے تو وہ بیچا جائے اس وقت سے یہ پروپرلی اس کا جو ہے وہ کہلے کہ ڈیکلائن شروع ہوئے پھر نائنٹی فور نائنٹی سے جو پیپلز پارٹی کے دوسرا دور تھا اس میں میں پہلے ذکر کے شرمیلہ فرکوی والد تھے اس کے چیر میں اس وقت یہ پروفٹ میں گئی ہے پچاس کورڈ کے قریب اس نے ایک سال میں پروفٹ کمائیا ہے پروفٹ میں یہ گئی ہے دیٹ شوز کہ یہ کما سکتی ہے پروفٹ اگر اس کو پروپرلی چلایا جائے اور آج کل جب اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اتنی سٹیل اور سیمنٹ کی تو کھپت ہے آج کل اور ہو کیا رہا ہے جو دو بڑی انڈسٹریز ہیں جو فلورش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں آج کل جس طرح چلیلیں تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا مسئلہ گئی ہے زبیر صاحب یہ کمنٹ کر دوں وہ پروفٹ ایزیشن میں تھے یہ میرا خیال ہے ان کا نہیں بنتا ان کو تو پروفٹ ایزیشن کے لئے ہینڈ آور کی گئی تھی لیکن آبیسلی ان کی پروفارمنس بہت پور رہی وہ بیانوں کی بنیاد پہ یا وزیر بن سکتے تھے یا گورنر بن سکتے تھے پروفارمنس کی بنیاد پہ اس کومنٹ میں نہیں بن سکتے ٹھیک ہے فائنانشل سائٹ پہ بات کر رہے ہیں سٹیل مل کے فائنانشل سائٹ کی بات کی ہے تو اس کے بعد بات کرتے آئے ایم ایف نے پاکستان کی معیشت کے لئے پانچ خطرات کی نشاندہی کر دی ہے جس کے اندر سے وہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس حکومت نے بڑا بڑھ چڑھ کر کہا تھا کہ ہم اس معاملے پر بڑی اچھی کارکردگی کر رہے ہیں اچھا اس کے اندر سے جو پانچ چیزیں ہیں اس کے اندر دہشت گردی ہو گئی روپے کی قیمت میں قدر ایک تو روپے کی قیمت میں قدر کی قدر میں کمی جو ہے اس کے حوالے سے ساگڈار صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم لوگ روپے کو سٹیبل رکھیں گے سو سے نیچے نیچے ڈالر رہے گا دوسرا یہ فورن ریزرز کی بات سوہیل صاحب یہ فورن ریزرز تو بڑے بھرے پڑے ہیں چاہے قرضے سے بھرے پڑے ہوں یہ ساگڈار صاحب تو بڑا خوش ہوتے ہیں نیکہ دیکھیں جب ہمارے فیننشس سیکٹر کے اندر یا ہماری ایکانومی کے اندر ایک بنیادی اس کے اندر ایک ویکنس اگر پیدا ہو گئی ہے جس کے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بولتے ہیں دس رب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں جس کو عساق ڈار صاحب بھی مانتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب بھی مانتے ہیں دنیا کے بھر کے عالمی مالیاتی دارے بھی چونکہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے یہ ویریفائیڈ فگر ہے جب دس رب ڈالر کا ایک آپ کو ڈیفیسٹ کا سامنا ہے تو آلٹیمیٹلی وہ معاشیت کے مختلف شعبوں کے اوپر اس کا اثرات اس کے نظر آئیں گے اب آپ کہیں کہ نہیں سب اچھا ہے ہم نے مینج کر لیا ہے روپیہ کی قدر میں بھی کمی نہیں ہوگی ذرہ مبادلہ کے ذکھائر بھی کم نہیں ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے اور اس کے اس وقت جب آپ فوراں آپ لون اتنے زیادہ لے رہے ہوں اپنی لیمٹ سے آپ اس کو ایکسیڈ کر رہے ہوں اس کے باوجود آپ کہیں کہ کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اس سے پہلے جو اپنی رپورٹ تھی اس کے اندر کچھ انہیں نے تھوڑی سوفٹ لینگویج کے تحت انہوں نے معاشیت کی جو ہماری جو پکچر تھی وہ انہوں نے پورٹرے کی تھی لیکن اس مرتبہ آئی ایم ایف نے بڑے اوپن لی ان تمام ایڈیاز کو ہائلائٹ کیے جس کی وجہ سے معاشیت کو مشکلات کا سامنے ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے ہمارے ذرہ مبادلہ کے تیزی سے کم ہوتے زخائر اس کے ساتھ روپے کی قدر میں کمی دشتگردی ایک بڑا چیلنج قرار دیا گیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے اس بات کی طرف بھی نشان دہی کہ یہ کہ آئندہ سال کے اندر الیکشنز ہیں میبی کوئی صورتحال تبدیلیوں پہلی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پیسوں کا قومی خزانے کے اندر موجود سسٹم کا فینینشل سسٹم کو ایک سائٹ پر رز رکھتے ہوئے بے تہاشا خرچ کرتی ہے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے آپ کی غیر ضروری جو خرجات ہوتے وہ بڑھتے ہیں اور معشیت کی حالت اور خراب ہوتی ہے اس کے ساتھ آئی ایم اپنی ریویو رپورٹ کے اندر یہ بات بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ پاکستان بھارت اور چین کے تعلقات مسلسل کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں آئینے والے مہینوں کے اندر شاید حالات اور خراب ہوں اس کے ساتھ چین کے اندر بھی ان کے اپنی معشیت بھی کچھ سست رویی کا شکار ہے پاکستان کیونکہ بہت زیادہ ریلائے کرتا ہے چائنا کیوں پر تو اس کے اثرات بھی پاکستانی معشیت پر پڑیں گے پاکستان اس صورتحال سے نمٹنی کے لیے تیار رہے اور دوسری جانے آئی ایم ایف نے سارے پکچر پورٹ رہی ہے جو ان کا فوکس ہے کنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ جو ان کا فوکس ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر وہ لگتا اب یہ ہے کہ الٹی میٹری انہوں نے ہنٹ کیا ہے عساق دار صاحب کو مزارت خزانہ کو کہ آپ ابھی سے انتظام کیجئے آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں کس ملک سے کس ادارے سے آئی ایم ایف سے کسی سے بھی آپ نے کون سا نیا پلان لینے ابھی اسے تیاری کر لیجئے مجودہ سٹیڈری کے سہت مجودہ پلین کے تحت آپ اپنی اس ایکانومی جو پیس ہے جو آپ جی ڈی پی کی گروت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ انٹیکٹ نہیں رہ پائے گی دوبارہ سے کوئی کرز لینے کا کسی کے پاس کشکول لے جانے کا انتظام کر لیں یہ کشکول تو توڑنے کی باتیں ہو رہی تھے راو صاحب کہ دوہزار اٹھارہ میں کشکول توڑ دیا جائے گا کوئی آگے سے کوئی کرزہ نہیں لیا جائے گا پہلے تو یہ سوال مائن میں آتا تھا کہ ابھی جو کرزے لیے ہوئے ان کو کیسے پی آف کیا جائے گا کیا کوئی لانگ ٹرم پولیسی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ جو وعدے پہلے بھی کیے جائے دعوے کہ لیجئے ان کو دعوے پہلے بھی کیے گئے ان کو بھی پورا نہیں کر پائے اس کے بعد پھر کشکول توڑنے کی بات سے تو مزاک لگنے لگ گئی بلکل میرا خیال ہے کہ ہم پروڈیوسر صاحب سے ریکویس کریں گے کہ اگلے پروگرام جب ہم کریں گے کہ مونتاج چلائیں یہ کیا دعوے کر رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے پچھے دو تین مہینوں سے یہ بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ہوتا گیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے پروفیسی ہی آگئی ہم میں یہ پاکستان میں تھو اوٹ تیس پینتیس چالی سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو لون دیا جاتا ہے ایک اس اس دعوے کے ساتھ کہ یہ آپ لے لیں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ورڈ بینک آئے ایم ایشن ڈویلمنٹ بینک اس سے لے لے یہ سارے وہ پروڈیکٹس دیا جاتے آپ کو آپ کو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زبردست آپ نے تو زبردست پرفارمنس شروع کر د یہ کیا بات ہے تو ہمارے وزیر خزانہ جو بھی آگرہ سمیت وہ کہتے ہیں یہ بڑا کشکول توڑ دیا ہم نے ایسی تحسین کی ہم آئندہ نہیں لیں گے وہ توڑ دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں اب تھوڑا سا معاملہ خراب ہو گیا جو جتنا بچاتے تھے اس کے بعد وہ لے کے ایک نیا کیمیکل لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وزیر خزانہ ساگرار صاحب یہ ذرا ٹکڑے اٹھائیں اور ان کو جوڑنا شروع کریں کشکول کو آپ کو پھر اس کی ضرورت پڑی ہے یہ وہ کہہ لے ہے کہ میجک سٹون ہے یا الفی ہے جو دی جا رہی ہے کہ یہ لے لیں اور اب جوڑیں اس کشکول کو دوبارہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی لیکن on a serious note دو بڑی اس میں dangerous indicator ہیں اگر یہ صرف گورنمنٹ کو ڈرانے کے لیے نہیں دیے گئے ایک جو آپ کی رورل ایریا میں جو عبادی ہے جو اس کی غربت میں 35% انکریز ہوئی ہے ایک یہ indicator ہے دوسرا indicator جو انہوں نے کہا ہے جو میں believe نہیں کرتا لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ آپ کے ہاں جو صورتحال اکانومی کی جس سے صورتحال اب اگلے سال ڈیر سال میں بننے جاری ہے اس میں آپ کو جو retaliation ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا لاؤنڈ آرڈر کو maintain کرنے کا تحشر قضی خلاف جنگ لڑنے کا اس میں retaliation زیادہ سویر ہو سکتی ہے آپ کے امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے یہ میرا خیال ہے ڈرانے کی حد تک ہے I believe کیونکہ اس قسم کی صورتحال ہونے نہیں لگی لیکن یہ بار بار یہی کچھ ہو رہا ہے یہ جو کشکول توڑتے ہیں ن وہ توڑنے سے پہلے IIMF سے پوچھ لیا کریں کہ دوبارہ تو نہیں جوڑنا پڑے گا اس کو ہم کہہ چکے پہلے کہ IIMF نے آپ کو دوبارہ لے کے آنا ہے اس بات پہ کہ لون لے آپ ماضی میں ملنے والوں کرزوں کا درست استعمال کی ہوتا اپنے ٹیکس ٹیٹ پڑھایا ہوتا تو یہ صورتحال آج جو ہے جس کی بات کی جاری نہ ہوتی دوسرا IIMF نے ایک اور مشرہ دے دیا اور ڈرانہ صاحب اس پر جلدی سے کہیں عمل نہ کر دے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس ٹیکس ریونیو کی کمی ہے پیٹرولیو محسنات کے سارفین پر مزید ٹیکس لگائیے تاکہ آپ کو ریونیو وہاں سے مزید ملے اور اس کے بعد جو آپ نے مختلف سیکٹرز کو اپنے بلو آئی سیکٹرز کو اپنے ٹیکس اگزیمپشن دے رکھیے وہ ختم کیجئے تاکہ کچھ آپ کی ٹیکس لگائیو بٹی صاحب جو پولیٹیکل ایڈوانٹیج آپ کو جالی اپریسیشن دے 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 کے ریٹنگ دے دے کے انٹرنیجل ایڈوانٹیج دے دی ہے اب وہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی آپ سے لے لیں چلی اتنا ضرور ہے کہ کوئی کٹ پتلی تو نہیں ہے ہماری حکومت کے جو گئے مانے چلے جائیں آج بھی وقت ہے آج بھی آسٹیریٹی میجرز لیے جائیں تو پاکستان کو اگلے ایک عرص سے بچایا جا سکتا ہے اگر خرچہ کم کر لیا جائیں ایپورٹس کو کم کر لیا جائیں ایکسپورٹس کو زیادہ بڑھا لیا جائیں پروپر پولیسی میکنگ کی ضرورت ہے اگر ہو جائے تو آج بھی پاکستان کو اس پرابلم سے جس کی طرف آئی میں اپنے نشاندہ ہی کی اس کو ب بچایا جا سکتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں لیکن امریکی صدر سے ایک پریس کو کس طریقے سے بچایا جائیں جب سے آئے ہیں پریس پر ریپورٹرز پر برستے چلے جا رہے ہیں اور برستے ہی چلے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ٹویٹ بھی کیا تھا انہوں نے سی این این کے حوالے سے وہ کوئی پچھلی ڈوڈوڈو کوئی ایف کا تھا سی این این کا لوگو لگا کے انہوں نے اس طرح سے کیا تھا اب یہ امریکہ کے پریس کے جو پری الزام آ رہے ہیں کہ جی قومی سلامتی کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو خبریں ہیں وہ آپ شایع کر رہے ہیں قومی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں کوئی آدھا واتر گیٹ باب وودورڈ نے وہ بریک کی تھی سٹوری کوئی ایسی سٹوری تو نہیں آنے لگی جس کی وجہ سے حکومت تھوڑا سا ڈر رہی ہے گھپراری ہے ابھی سے قومی سلامتی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہاں کافی سیریس ایلیگیشن چل رہے ہیں خاص طور پہ جو اگر آپ بورشین انٹرفیرنس کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اگر آپ بات دیکھیں تو وہاں پہ ان کے جو اٹرونی جنرل آئے ہیں انہوں نے سو لائر ہائر کیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے مخلی تاکوٹ جس پہ ٹرمپ گورمنٹ بڑا شور مچا رہی ہے کہ سارے ہمارے مخالفین کو اس میں سے لکھ لیا ہے جس سارے ہمارے مخالفین کو اس میں سے لکھ لیا ہے جس سارے جو قوم اسلامتی کے حوالے تھی لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ جوٹی خبریں ہیں یہاں پہ پرمیسٹر ہاؤس اور آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا یہ خبر دوس نہیں ہے روال ٹرم بھی تو کہتا ہے فیک نیوز فیک نیوز وہ کہہ ہے لیکن جنہوں نے یہ ہوم لیند سکورٹی کی قابل کی رسیٹی کی امیٹیو کی اور انہوں نے ان کے ایمارے سے اقومی سلامتی کو خطر ہے لیکن یہ کہیں کہ یہ جوتے ہیں کیونکہ اس پہ جو کمیٹی ٹو پروٹیک جنلیس ہے انٹرنیشنلی جو دیکھتی ہیں ان چیزوں کا ان چیزوں کا ان چیزوں کا انہوں نے بھی ریزرونی شکی ہے جنلیس ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ اپنے معاملات کو ٹھیک رہے اپنے معاملات کو بہتر کرے یہ ضرورتی کیوں پڑے کہ آپ کو اس قسم کی چیزیں ایڈینٹی فائی کرنی پڑے یا اس پہ کچھ سار کھپانا پڑے آپ اپنے معاملات ہی ٹھیک رکھے تاکہ رپ رپورٹر کا کام ہے رپورٹ کرنا اس نے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے اس نے تو آپ کو شیشہ دکھانا ہی دکھانا ہے اب آپ کی شکل اگر ٹھیک نہیں ہے تو رپورٹر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو اس لیے اس پہ میرا خیال ہے کافی رزیسٹنس ہوگی کیونکہ ادھر ہومن رائٹس کے حوالے سے کافی سیریس کنسرنز اب شروع ہو گئے جسرہ کہ ان کا ایٹیچیوڈ ایٹ ورڈز پریس خاص طور پر یہ ڈونل ٹرمپ کی گورنمنٹ کا صحیح ہے وہ اعزام پہ اعزام لگاتے ج دیا تھا تو سوہیل صاحب اگر ایز ایز این امریکن کوئی شخص اٹھے اور کوئی بھی طریقے سے اس طریقے ڈونل ٹرمپ صاحب کو سو کرنے کی کوشش کرے کیونکہ ان کا تو کانسٹیوشن کے اندر فریدم آف سپیچ بہت 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 ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونل ٹرمپ صاحب کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح ان کے ٹرابل بین کو عدالت کے اندر چیلنج کر دیا تو اس کے بعد ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جو سٹوری ہمارے سامنے ہے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے کسی ملک کی اندر بھی جب وہاں پر حکومت اور ان کے جو انٹیلیجنس کی اسٹیبلشمنٹ ہے سیم پیٹ پر نہ ہو قوم اسلامتی سے متعلق یہ ملکی سیاسی معاملات کے اوپر تو پھر اس قسم کے ایشوز وہاں پر ضرور سامنے آتے ہیں اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے دنیا کا اس پروفیشن کے جتنا ہم سمجھتے ہیں پاکستانی کو رپورٹر ہو یا دنیا کی کسی ملک بھی ہو وہ کبھی بھی ا اگر اگر وہ کوئی غدار نہیں ہے کسی غیر دوسرے ملک کے لیے کام نہیں کر رہا اور ایسے ایکسپشنل کیس ہوتے ہیں ایک یا دو لوگ ہو سکتے ہیں میجوریٹی سو سے زائد لوگ ہوں اور وہ سارے ملک اسلامتی کے منافعی رپورٹنگ کر رہے ہوں ایسا ہو نہیں سکتا امریکہ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو وہاں پر ایک رفٹ جاری ہے جس قسم کی وہاں پر ٹرمپ صاحب نے ایک لائن اڈاپٹ کی ہوئی ہے جو ان کے قومی سلامتی سے متعلق وہاں پر ادارہ ہیں وہ اس کو درست نہیں سمجھتے چیزیں لیک ہوتی ہیں رپورٹ ہوئی ہیں انہوں نے اس چیز کو قومی سلامتی کے کمیٹی نے قومی سلامتی کے منافع قرار دے کر کاروائی کا فیصلہ کیا ہے کاروائی کس طریقے سے کرتے ہیں امریکہ وہ ملک ہے جو دنیا بھر کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے فریڈم آف جنرلزم کے حوالے سے ان کی ایکزمپل دی جاتی ہیں وہاں پر اگر ایسا کاروائی کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی پیثیٹک سٹویشن ہوگی لیکن ابھی تک یہ ان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک امریکن نیوز پیپر کے اندر کوئی ایسی سٹوری نہیں آئی جس نے کوئی امریکہ کی س اسلامتی کے اوپر کوئی کاری ضرب ڈالی ہو ہاں یا تو انہوں نے یہ بتایا ہو کہ اسامہ بن لادن کو جس طریقے سے جس انجام کو پہنچایا گیا اسی جیسی یہ سٹوری رپورٹ گیا اس کو فنڈنگ ہمیشہ امریکہ کرتا رہے پھر تو ہم بھی مانتے کہ کوئی قوم اسلامتی کے منافع سٹوری آئی ہے چلیے صاحب بہت شکریہ راو صاحب بہت شکریہ یہ میک امریکہ گریٹ اگین کے نعرے لگائے جاتے تھے لیکن امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک جگ دوسری طرف یہ ٹرمپ انتظامیہ ہے کہ رپورٹنگ کرنے کے اوپر اپنی گربان میں جھانکنے کے بجائے رپورٹرز کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا اور اگر غلط کیا تو پھر چیزیں سامنے لے کر آئیے ایویڈنس سامنے لے کر آئیے کیا واقعی میں رپورٹنگ سو لوگوں کی غلط ہو سکتی ہے اور باقی آپ کے تمام کام صحیح ہو سکتے ہیں یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں ہمارے آج کے شو سیتے ہیں ہمیں فید بیک ضرور دیج گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک پیٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ ناصر